ہیلو جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا میں آپ کی دوست مدھوری آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کیا آپ کی قدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ یہ آج کل چل کیا رہا ہے اور ایک ہی چیز چلی جا دیا جس کو دیکھ کے اب ہم لوگ تو واقعے میں بور ہونے لگے میں تو واقعے میں بور ہو رہی ہوں ان کی روزن ایک ہی مطلب ایک ہی چیز دست دست بارہ بارہ جو ان کے چینل ہیں ایک ہی چیز ان کے سب چینل پر دکھائی جا رہی ہے ایک ہی ویڈیو اس اینگل سے بیٹھ کے اس اینگل سے بیٹھ کے اس اینگل سے بیٹھ کے چاروں طرف سے کیمرے اٹھا لیتے ہیں اور چاروں طرف کیمرے اٹھا کے لگے رہتے ہیں ویڈیو بنانے ہیں یعنی کہ سارے ایک ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں لائن وائز اور سارے لائن وائز ویڈیو دالی جاتے ہیں بس انگل بدلتا ہے سب میں ایک ہی باتیں ایک ہی ویڈیو ہوتی ہے جیسے کہ اب ہم لوگ تو ہیں شہروں میں رہنے والے پڑے لکھے لوگ تو ہم لوگ کو تو پتہ ہے مورننگ واگ کی اہمیت اور مورننگ واگ کرنا ٹھیک ہے اب ان پینڈو لوگوں نے بھی کہیں مورننگ واگ کا سن لیا ہے پڑھ لیا ہے دیکھ لیا ہے لوگ جیہ وہ بھی شادی کے پہلے دن نکل گئے صبح مورننگ واگ پہ اپنے کھیتوں میں صبح مورننگ واگ پہ نکل گئے وہ پینڈو لوگ اور پینڈو آنٹی میویش آج جب گھر واپس آ رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا بچوں کا بہت زیادہ جھنڈ میرے پاس سے کٹھا ہوا ہوگا ہے جو کہ میرے پہ اپنی چھوٹی چھوٹی نظرے گڑائے بیٹھیں ہیں اور آنٹی میویش نے تو دودھ پینا تھا کیونکہ وہ تب بلی میویش ہیں تو انہوں نے دو تین کلو دودھ پینا ہوتا ہے دن کا جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے بھی کہا تھا کہ ہماری میویش نے کچھا دودھ پینا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں جا کے خود ہی اُبل جاتا ہے وہ لہٰذا آپ اسے کچھا دودھ ہی دیا کریں آنٹی میویش نے ناشتے کے ٹائم تو تین چار دن دن ویسے ہی ہو گئے آنٹی میویش کو دودھ ہی نہیں مل رہا حالکہ اس کے گھر والوں نے خاص تنقید تلقین کر کے بھیجا تھا گائیڈ کیا تھا اس کے سسرال والوں کو کہ آپ لوگوں نے آنٹی میویش کو دودھ دینا ہے نہیں تو اس کے اندر چھپا ہوا بلہ جاگ جائے گا جو کہ پنجے مارے گا آپ کے بلڑ کو بھی مار سکتا ہے کیونکہ آپ کا بلڑ سارا دن اس کے پاس ہی چپکا ہوا ہے تو اپنے بلڑ کی حفاظت کے لیے ان کو کرنا چاہیے تھا کہ آنٹی میویش کو دے دینا چاہیے تھا دودھ لیکن میرے خیال سے انہوں نے ان کی بات نہیں سنی جس کے وجہ سے آنٹی میویش کا آج بلہ جاگ رہا تھا تو انہوں نے بچوں کو اندر جانے کو کہا کہ بچوں تم لوگ اندر چلو میں بعد میں آتی ہوں تو بچے بھی بڑے تیز ہیں بچے بھی کس کے ہیں بچے بھی تو ان کی پینڈو فیملی کے بچے ہیں یوٹیوب کے بچے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کیوں تو ددھ پینا ہوا تو ایسے لیسا انہوں نے اندر پیج رہی ہیں انہوں کو پہ پتہ چل گیا یعنی کہ اس کا بلہ جاگ رہا ہے اور آباس ویر گائیں کا دودھ سپلائی کر رہا ہے ملک پیک بنا رہا ہے اس کے تو اس نے نہ اب دودھ پہ اس کی نظر ہے جو کہ نظروں سے پی رہی ہے یہ ہمیں اندر بھیج کے اب دودھ گٹ گے گی بچے بھی بہت تیز ہیں بچے بھی جاتے جاتے سنا آگئے اب پتہ نہیں بچے اندر گئے کے نہیں گئے پر مجھے لگتا اس نے دودھ پہ حملہ کر رہی ہی لیا کیونکہ باز ویر کی جانی ہے اور جانی کو انہوں نے دودھ تو دیا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری جانی کو دودھ کا کتنا زیادہ ضرورت ہے گے ہونجھ رہے ہوا گیا آپ کے دودھ پہ چھوٹے ہوں گیا پہ چکی پہ چھوٹے ہوں گیا کہ سنکھر ہے یہ سنکھ لائچے ملک پہ چھوٹے ہیں یہاں رہائی ہے تانچے ہیں کہ سنکھر ہے ہمیں بچے آنیا یہیاں رہے ہیں سنکھر ہے جب میں اسٹے لگتا ہے لیکن نہیں کیوں مرہ عوضہ میں ڈال کے پیا گئی آجا پہل درہ نکار لئینا امیت سچاید مولی ہے مامو موض کرے مرد لسل ہے امیت سچاید میں کچھا دوند کخلا ہے ہم دی امیت سا نعلقا ہے ہای افتر سیدیا امیت سچاید بارمو بارمو شکراتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن ابھی تنینہ شکریہاتی نہیں مجھے کچھتا ہے مجھے تنینہ مجھے کچھا پیزنہ مجھے تنینہ دو اچھا جی خیر وہ بھی کچھا دودھ پیتی ہے پھیکا دودھ پیتی ہے اب ناشتہ جو بہت زیادہ اچھا خاصا ناشتہ ہوتا ہے پہلے دن دولن کا کہ سب کوئی پتا ہے کہ جب اپنے سسرحال میں آتی ہے تو اس کے کتنی زیادہ خدمت کی جاتی ہے دولن اسی کو تو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تم میوش جاننے کے لیے صرف بسکٹس رکھ دیا ہے کہ چائے کے ساتھ کہ چائے میں ڈوبا بسکٹ ہو گیا جو مٹھائی جو کہ مٹھائی انہوں نے پیٹیوں کے بیچے چھپائی ویچھے مجھے تو لگتا ہے سال بعد بھی ان کی پیٹیوں کے نیچے سے مٹھائی نکلتی رہنی ہے جیسے اکثر ہمارے گھر میں کوئی چیز گم جاتی ہوتی تھی بیڈ کے نیچے چھوٹے ہوتے یا کسی چیز کے نیچے چلے جب بیڈ وغیرہ اٹھانا یا کسے کرنا تو نکل نہیں ہو ہم نے خوش ہو جانا اچھا یہ چیز یہاں پہ تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو خود بھول گئے تھے اس چیز کو ویسے ہی سیم ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی مٹھائیاں نا دو تین سال بعد بھی نکلتی رہنی ہے آنٹی فیاز ہے نا جو بجی فیاز بجی فیاز کی شادی پہ بھی مٹھائیاں نکلتی رہنی ہیں ان قریب چار پان سال بعد تو اچھا خیر یہ موضوع چھوڑتے ہیں تو آنٹی میوش کہتی ہیں کہ میں نہیں کھاتی بسکٹ بغیرہ نامیں میٹھا کھاتی ہوں تو ان کو زہر لا دیں پھر پھر میٹھا نہیں کھاتی ہیں تو زہر کھا لیں گی چلیں خیر یہ بھی موضوع چھوڑے اب آنٹی میوش اتنی پڑی لکھی اتنی زیادہ ایجوکیٹیڈ ہے جو ان کے گھر والے عباس بیر کے گھر والے اتنی زیادہ بار اس کو کہہ رہے تھے کہ میوش آنٹی دور زہین رکھ لو بیٹ پہ کچھ شرم کرو اتنے لوگ ہیں گھر میں کچھ شرم کرو دور زہین رکھ لو کیونکہ بلوڑ تو آج کل بیٹ سے نکل لی نہیں رہا بلوڑ نے تو بیٹ کو چپک کی گیا لگتا ہے الفیلے کیتی ساتھ اسے کہ بلوڑ کو یہاں پہ چپکا لینا میں نے بلوڑ تو بیٹ کے ساتھ ہی چپا گیا تو بلوڑ نے کبھی بیٹ نہیں دیکھا تھا یا بلوڑ کو اتنی زیادہ حیرانی ہو گیا میوش کو دیکھے کہ اس کوب اٹھنے کا دلی نہیں کرتا وہاں گرائی رہتا ہے وہ سارا دن لیکن جی میوش جانی کہتی کہ میں نے رضائیاں نہیں اٹھانی چاہے ہاں مجھے قتل کر دیں چاہے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں چاہے جو مرضی کر دیں میں نے بیٹ پہ رضائیاں دو نہیں رکھنی میں ایک ہی رضائی رکھو ہی اور اس میں ہی بلوڑ اور میں آرام فرمائیں گے خیر کافی لوگ کے کہنے کے بعد بھی بلوڑ نے کافی بہانے بنایا ہے کہ بیٹ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے اصلا میں بیٹ خراب نہیں اس کی نیت خراب ہے اس لیے اس نے کہا میں نے بلوڑ کے ایک ہی رضائی میں رہنا ہے حالانکہ دیکھ لیں میں بھی جانی ڈرتی نہیں ہے کہ رات کو عباس جانی مجھے بلوں کے تھلے نہ دے کے مار دے اس کو اس کا بھی یقین ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے بل ہیں خیر مجھے اس کے نیچے نہیں دے کے مارے گا تو ہی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے ایک رضائی میں سونے رات کو بلو تھلے بھی آگئی مر بھی گئی تو کوئی نہیں عباس نہیں مارا ہوگا تو کوئی سے گیرنے تو نہیں نہ مارا ہوگا ایسے مرنے میں ایسے مرنا تو مجھے زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے جو مجھے بلوں کے تھلے آ کے مارنا پڑے خیر چلیں چھوڑیں یہ بات اگلی بات کرتے ہم جو نصرولہ ہے گٹکو ساتھ جس کی گردن نہیں ہے بردن گردن کا آدمی ہے وہ دنیا کا پہلا آدمی ہے جو بینہ گردن کے پھیڑ رہا ہے وہ بینہ گردن کی چلا پھیڑ رہا ہے دنیا میں دیکھ لیں پتہ نہیں اس کی اکسیجن کان سے اس کے پھیڑ رہا تو پہنچتی ہے گردن کے ذریعے تو نہیں پہن سکتی گردن تو ہے ہی نہیں چلے خیر یہ لوگ پینڈو لوگ ہیں ان کے کہیں سے بھی پہنچ سکتی ہے ہمیں کیا اچھا جی وہ جو پینڈو ہے اس کو تو کافی انہوں نے موہ بغیرہ لگا لیا لیکن علی ویر کو موہ نہیں لگایا بچارہ علی ویر ہر چیز میں پیچھے پیچھے رہا علی ویر کو موہ نہیں لگا رہا پتہ نہیں کوئی بات ہوگی علی ویر کے ساتھ یا کچھ علی ویر ان کے خاص اندر گھوس بھی نہیں رہا یا شاید بریشتہ کرا کتنا ڈر گیا کہ یا میویش جنی اتنی زیادہ تیز آ گئی ہے کہ ہر ٹیم اپنی ٹینکی فل کرا کے رکھتی ہے پیڈرول کی اتنی تیز گھر میں پھری جاتی ہے پاگلوں کی طرح تو کہیں کل کو میرے پہ نہ بات آجائے کہ یہ کیا تم نے ہمارے سر دال دی ہے لیکن شلی تو خیر وہ تو آج کل منظر ایام سے تھوڑا سا غائب ہوا ہے اگلی بات یہ کہ اب باز جانی اب کتنا سا دھا رام کرتے اصل میں ان کی اندر کی نا باجی بسمہ جاگ گئی ہیں انہوں نے پالک بھی کٹی ہے بسمہ باجی نے آج ایسا سارے کام بھی کرنے شروع کر دی ہیں اب کتنے جن کی چانت نہیں ہیں میں ویش جانی نہیں وہ تو کام ہی کرنے کر کے جھاڑے مار رہے ہونے ہیں ابھی شوکی بنی پھیڑ رہی ہے نا اپنے آپ میں آپ سے باہر ویو میں ہے اردو میں اولا حق بنائیں گی تم اردو میں وہ لوگ تو بنا لینا پہلے جو تمہارا بھائی ہے اس کی زبان اُلٹی لگ گئی ہے تو اس کی زبان نہ سیدھی کر کے لگوا ہو کیونکہ اس کی زبان نہ وہ ایسے پہلے واہ وہ ایسی ہاتھ روم پر میں مینڈی لگ گئی ہے میں بس اپی کے گھر گئے تھے اور انہوں نے صبح چار رنڈے اور پالے تھے جو ہم نے کھایا تھے ہم نے سارے رشتہ داروں کھا بھی بلایا اور ہمارے گھر جب دل سے مڑ گئے پکتے تھے نا تو سب سے زیادہ میں ہمیں کھا رہا تھا کیونکہ مجھا ہی پہلے 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 زندگی میں ملے تھی اور بجے بغش میں افس کے بدل سے بھائی باس کو بتاتے تو خیر اس کی زبان سیدھی کر کے لگوانے والی تھوڑی سی ٹیڈی لگ گئی بھی یا تو کوئی بان نہیں کھینج کے باہر نکالو دو کے دوبارہ لگا دو صحیح ہو جائے گی خیر دوسرا بلڑ بلڑ نمبر ٹو خیر ان کے بلڑ تو سب کے ہی بڑے ہیں لیکن یہ جو دو بھائی ہیں نا یہ کچھ کیمرہ اپنے پاس زیادہ اندر ایسے کھوس جاتے ہیں تو ان کے بلڑ دو دو کلوں کے اسے چھوڑ کے دو سو دو سو کلوں کے ہو جاتے ہیں تو ان کے بلڑوں پر موٹر وے بھی بن سکتی ہے تو خیر چلیں بنا لے ہیں بنانی ہے تو نہیں بنانی ہے تو کوئی بان نہیں بلڑ تو چالی رہی ہیں ان کے تو ویسے ان کو چاہیے کہ اپنا کیمرہ تھوڑا سا دور رکھا کریں اپنے موہ سے کیونکہ ان کے بلڑ وغیرہ زیادہ بڑے ہیں ڈر جاتے ہیں بچے اکثر نا دیکھ کے ویڈیو چال رہی ہو تو پھر ہمیں بھی ڈر لگنے لگ جاتا کہ اتنے بڑے بڑے بلڑ ہیں کہ اندر سے نکل کہ میں دندی نہ بڑ لیں چلو خیر جتنے بھی بلڑ ہیں ان کے ہمیں کیا اس سے بڑے بلڑ ہیں چھوٹے بلڑ ہیں بلی بلڑ ہوتے ہیں ان کے ان کو اپنا چینل بنانا چاہیے یہ بلڑ اچھا لگے گا ان پر چینل چلو خیر وہ آیا تھا جو الٹی زبان جس کی لگی ہے میویش کا بھائی ہے جو وہ آیا تھا وہ میرا کے پاس بیدھ بودھ لے کے پتہ نہیں بیدھ لے کے دینے آیا تھا پتہ نہیں تو وہ کہتی ہاں اس کو جب پکھ لگے کہ رات کو چبلیا کریں گے تو بہی بڑے بلڑ والے لوگ چب چوب سکتے ہیں ہمیں کیا اس سے چبلیا کریں خیر اس ماں کو پچاس ہزار کی سلامی دینے مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا یا انہیں ملکہ آئی ہے ان کی شادی پہ پتہ نہیں اب ملکہ کے بارے میں الزامات لگ رہے تھے اس وجہ سے غائب ہو گی ہے وہ یا پھر ان کو ویسے ہی نہیں دیکھ کے آئی وہ شادی پہ یا انہوں نے بلایا ہی نہیں اس کو مجھے لگتا ہے انہوں نے بلایا ہوگا آئی نہیں ہوگی وہ ویسے ہم انظر سے وہ بھی غائب ہو چکی ہے چلیں مجھے تو نہیں پتہ آپ کہاں گئی ہے باقی خیر آپ کو آئی اندہ بھی بتاتے رہیں گے ہم لوگ ان کے آنے والی نئی ویڈیوز وغیرہ جو آتی رہتی ہیں ان کی چار دن کی چانت نہیں پھر بلڑ ہی بلڑ بلڑوں کی رات ویسے ان کی ایک فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں بارشے بھی ہوتی ہیں تو برسات وغیرہ کے موسم بھی ویسے اگر کبھی ان کو مسئلہ ہو تو یہ اپنے بلڑوں کی بل اتار کیسے چھتری سی بنا سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے بل ہے بل کا اندرام سے بیٹھ جائے بارش کے موسم سردیوں میں دھوپ سمجھ آ سکتے ہیں اگر میوی جانی کے ساتھ کھیتوں میں پھرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اگر گرمی لگتی ہے یہ دھوپ لگتی ہے تو کوئی نہیں اپنا نیچلا بل اس کے پیسے آگے کو کڑ دیں اور نیچے میں بھی جانی کو کھڑا کر لے رہا اور اسے توری جائیں تیری بلڑا دی چھانوے میں نے گانا یاد نہیں آرہا ایسا کوئی گانا تھا پپلان دی چھانوے ہاں ویسے بلڑا دی چھانوے میں بیٹھی رہاں آئی وی کتے بل میرے اتنا ڈگ جاوے بلڑا دی چھانوے میں دے تھلے بیٹھی رہاں آئی وی میں نو ڈر لگ دا کتے بل تھلے آکے نہ مر جاوے بلڑا دی چھانوے تیان رکھی باسوے تیرے بلڑا دے پار نال کتے میری جان نہ نکل جاوے وی بلڑا دی چھانوے بلڑ بلڑ ہو گیا بینوں بلڑ نال پیار ہو گیا سونیا بلڑ نال پیار ہو گیا ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڑا ہو سکتا ہے کہ میں بھی بلڑی ہوں سوچنے کی بات ہے یہ تو سامنے آئے گی تو پتا چلے گا کہ وہ بھی بلڑ نہیں ہے اگر وہ بھی بلڑ ہوئی ان کی تو پورے گاؤں میں بلڑ بلڑی ہو جائیں گے پھر پھر تو یہ پورے شہر کے بلڑوں کے برابر ہو جائیں گے ان کے تو ایک بلڑ ہی میرے خیال سے پورا گاؤں کے برابر ہے تو یعنی ان کے تو پھر بلڑوں میں سے کچنے سارے گاؤں کے لوگوں کے بلڑ نکل سکتے ہیں یہ جو میں نے سوچے نہیں تھا کہ میں بھی بلڑ ہو سکتی ہوں کہ اس نے ایک بلڑ کو پسند کیا کیونکہ انسان جیسے ہوتا ہے ویسے انسان کو پسند کرتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کو اتنا پسند ہے تو اس کا ان لبھی یہی ہے کہ وہ بھی بلڑ ہو سکتی ہے سوچنے والی بات چلے خیر میں سوچتی ہوں اور آپ لوگ بھی سوچیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے پھر لال مجھے دیجئے ازازت آپ کی دوست مدھوئی